بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عورت واپس چلے گی اور انتظار کرنے لگی کہ کب نوح علیہ السلام بلائیں گے اس دوران عذاب آ گیا اور کشتی روانہ ہو گی لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اس عورت کو نہ بلایا یا ظاہری طور پر نوح علیہ السلام کو اس کو بلانا بلا دیا گیا تھا جب طفان تھما تو ایک دن حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں محبت اٹھی کہ شہر کو دیکھوں جہاں سے چلا تھا وہاں آئے اور قریب جا کر دیکھا تو ایک چونپڑی میں دیا جل رہا تھا حضرت نوح علیہ السلام یہ دیکھ کر چونک گئے کہ روح زمین پر کوئی ایسا گھر بھی ہے کہ اتنے عظیم طفان کے بعد بھی جس میں چراغ جل رہا ہے انہوں نے وہاں تکبیر بلاند کی تو وہ عورت سامان لے کر آ گئی اور کہنے لگی یا نبی اللہ کیا کشتی تیار ہیں چلیں حضرت نوح علیہ السلام نے حیرت سے اس کو دیکھا اور کہا رکو گڑیا کیا تمہیں کچھ بھی پتا نہیں چلا وہ کہنے لگی یا نبی اللہ کیا نہیں پتا چلا کہا اتنا بڑا سلاب آیا بارش آئی تمہیں کچھ بھی پتا نہیں چلا گڑیا کہنے لگی یا نبی اللہ بس ایک دن بادل گرجے تھے اور کچھ ہلکی سی فوار پڑی تھی حضرت نوح علیہ السلام حیران ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور کہا میرے اللہ یہ کیا ماجرہ ہے اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام پر اس عورت کے دل میں چونکہ تمہاری محبت تھی اور تم نے اسے پاپند کر دیا تھا اور چونکہ تمہارا اس سے بادہ بھی تھا کہ نجات کی کشتی میں اسے لے جاؤ گے تب جبکہ تم نے اپنا بادہ پورا نہیں کیا لیکن اے دو میں تو تمہارے بادے کا ذمہ دار تھا نا اس لیے میں نے اس بڑیہ تک عذاب پہنچنے ہی نہیں دیا سبحان اللہ سبحان اللہ